اس سب سے امپاورڈ اور پاورفل اسمبلی تھی اور انفورچنیٹلی آج جب ہم جا رہے ہیں یہ پرہیپس ایک ایک اسمبلی ہے پورے ہندوستان میں پاورز کرٹیل کیے گئے ہیں ڈس امپاورمنٹ آف دی پیپل اپ جائم کی تو جہاں مبارک باد یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہم مانتے ہیں کہ آج کا یہ جو سوئرنگ ان سرمی تھی یا جو پہلا سیشن ہوگا اسمبلی کا وہ ہسٹری کا حصہ ہوگا یہ پہلی اسمبلی ہوگی جو پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد چنی گئی ہے اب ہم پر ہے جو اس اسمبلی میں آئے ہیں بالخصوص نیشنل کانفرنس پر جن کے پاس مجورٹی ہے کہ ہماری جو پہلے دن کی کارکردگی ہوگی وہ ڈیفائن کرے گی کہ کیا پانچ اگس دوہزار انیس واز اٹھا اگس دوہزار انیس اگس دوہزار انیس کے قصے ہیں جو پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد چنی گئی ہے ہسٹری رکاردگی ہے اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر جو مجورٹی پارٹی ہے نیشنل کانفرنس ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے لوگوں کو پرومیس کیا تھا وہ ایک ریزیلیوشن لائیں اس دن جس میں وہ کنڈم کریں کی تین سو ستر کو جو ہٹایا گیا اس کو کنڈم کریں پینتی سے کو جو ہٹایا گیا اور جو illegal relegation ہے یہ تو تینوں چیزیں illegal تھی from statehood to UT اس کو condemn کرے اور بولیں کہ یہ جمع کشمیر کی لوگوں کے will کے خلاف تھا یہ اس resolution میں آئے پورا اور جو ہم سے چیزیں لی گئی ہیں پانچ اگز دو سو آزار وہ rightfully جو ہماری ہیں ہمیں واپس دی جائیں اور condemn کریں security majors اس دن کے جو political class کو arrest کیا گیا جو ایک hostile enemy کی طرح میں treat کیا گیا لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا telephone lineیں کٹی گئی mobile phone بند کیے گئے for a very long time بلکہ net تو شاید مہینوبر واپس آیا نہیں لایا نہیں گیا تھا ان سب کو ایک cohesive holistically inclusive ایک resolution بنے اور ہم یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی vote ہے وہ ایک vote ہم ان کے جو ہے وہاں we offer it to them ہم ان کے حق میں اس resolution کے حق پہ دیں گے مر یہ بھی ایک حقیقت ہے democracy میں کہ جتنے ہمیں vote آئے ہیں جب ہم اس کے لیے vote دیتے ہیں تو وہ سارا جو support اس کو ہو جاتا ہے تو یہ میری request ہے اور میں یہ بتا دوں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں then it is tent amount to betrayal of the people of jayn election میں election میں election میں election میں election میں ایک ہی بات گھومتی تھی 370 370 370 لیکن جب سے result آیا 370 سننے میں کم آ رہا ہے حالانکہ میں کوئی point scoring نہیں کر رہا ہوں ہم پر یہ الزام تھا کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں اور bjp آتی ہے وہ resolution پاس کریں گے 370 کو endorse کرنے کے لیے remove کو اور یہ جو ہیں ہم so called a team b team اس کو support کرے گی ایسا کبھی نہیں تھا میری گردن کرتی میں کبھی ایسا نہیں کرتا ہم کبھی ایسا نہیں کرتے لیکن آج یہ please یہ resolution لائی ہے اب ہم لاتے ہم private resolutions بھی لاتے لیکن اس میں problem ہے اگر وہ fail ہو گیا تو history record کرے گی کہ ایک resolution آیا تھا وہ fail ہوا اور پانچ اگر جو ہے وہ in accordance with the will of the people of JNK تھی this is a matter of history we cannot under any circumstances allow کہ resolution کے بغیر ہم assembly کو آگے چلنے دیں اگر ان کی کوئی compulsions ہے وہ بالاتر رکھ کر let it be کہ سب vote of conscience کریں because this is most important اور numbers ان کے پاس ہیں ہم بھی support کریں گے مجھے لگتا اور بھی لوگ support کریں گے کہ ہم پوری دنیا کو ایک message دیں یہ ایک message ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو بات بتاؤں نمازی کا کام ہوتا ہے نماز پڑھنا وہ قبول ہو نہ ہو وہ اللہ کی رضا ہم نے resolution پاس کرنا ہے باقی کوئی ہمیں دے یا نہ دے وہ ان کا معاملہ ہے لیکن history record کرے گی کہ پانچ اگست legal نہیں تھا جو پہلی assembly تھی پہلے ہی دن ان نے اس کو reject کیا history یہ نہیں record کرے گی کہ آج کون سے مہمان ڈلی سے آئے history کو ان کا نام بھی پتا نہیں ہوگا history آج کی date میں صرف ایک چیز record کرے گی کہ جس دن پہلا session ہوا اس دن کیا تین سو ستر پر بات ہوئی یا نہیں بالخصوص میں بولوں کہ سارا election جو لڑا گیا ہے وہ تین سو ستر پر لڑا گیا ہے یہ جو سیٹے اتنی آئی ہیں مجھے لگتا ہے ایک heavy chunk جو ہے تین سو ستر کی وجہ سے آیا ہے وہ convince کر پائے لوگوں کو کہ تین سو ستر کی protection یا اس کو واپس لانا ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے اور لوگوں نے ان کو vote دیا ہے now it is time to actually implement what they have promised اور دیکھئے جب ان emotional issues پر ہم backtrack کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے پھر grievance ہوتی ہے grievance کے بعد وہ deepen ہو جاتی ہے پھر یہ violence کی طرف چلا جاتا ہے پھر معصوم لوگ قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں on emotional issues let us not play politics let us all collectively say that it was wrong باقی کوئی دے نہ دے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ parliament کبھی ہمیں دے گی مجھے عدلیہ میں بروسہ ہے ابھی بھی عدلیہ کے سارے دروازے بننی ہوئے ہیں ہر ملک کے history میں ایک موقع آتا ہے کہ انقلابی عدلیہ جو ہے انقلابی judiciary آ جاتی ہے تب اس resolution کا بہت فائدہ ہوگا یہ یاد رکھنا یہ میری باتیں ہیں یہ یاد رکھنا اگر کبھی انقلابی عدلیہ آئی ہندوستان میں جو out of the box ہو they will refer to this resolution if we pass it today if we don't then we are doomed for all times to come and it will be the biggest betrayal of the people of Jain کوئی politics نہیں ہے simple or straight forward black and white کہ resolution لائیے 300 سطر پر otherwise کیا فائدہ ہے اس سب کا یہ تھی میری کچھ اور باتا زہماندار یعی مہ کتبہримять ہے ہلی کچھ باتا زہماندار Birds I have departure to that we have to be to talk about جنہا میں ان لوگوں میں جان aprended ہے نہیں وہ ہمیں تینے امید کی ست کرنے کی ب شے کیونہ ہم شکل کریں ہم شکل کرتا ہوں کیا وہ سب دور کرے ہیں کیونہ وہ کچھانے اور کررین کروں کی جانتے ہیں چیز میں لگہ کوپریشن ہمار اس سے ایک امیاد ہمارے ہیں کیونکہ اس جہل میں نیمید ہے they have taken away 370 they probably won't and one more thing ہمیں لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کے بعد جو دوسرا alternative ہے اللہ کرے کوئی اور سرکار آئی کیا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے we can't keep on lying to people even that has to be cleared اب ہم بولنے جی اب اگلی سرکار دے گی let us ask them the onus of asking them is again on عمرو بلا ساہ because he is in alliance with them وہاں سے بھی آج سارے مہمان آئے statehood کی بات کی 373 کی کسی نے بات نہیں کی so یہ ڈراما کب تک چلے گا let us put an end to this theater let people know where political parties are locally and at the national level where they do they stand on article 370 will they restore it or won't they restore it because جتنے بھی بڑے لیڈر آئے جتنے بھی بڑے مہمان آئے وازان وازان کھایا ہوگا انہوں نے